ایلی ڈی ٹیسٹر کی مدد سے ہم سبھی پرکار کی ایم سی پی سی بی کا والٹیج اور بیک لائٹ ٹی وی کا جو اسٹریپ آتا ہے تو اس کا بھی ہم یہاں پہ والٹیج چیک کر سکتے ہیں اور جہاں پہ اسٹریٹ لائٹ کی جو ایم سی پی سی بھی ہے اس کا بھی ہم یہاں پہ اس کی مدد سے والٹیج چیک کر سکتے ہیں نمسکار دوستو میرا کے سواگت آپ کا اپنا یوٹیوب چینل الیکٹریکل سولیس اثر کرتا ہوں کہ آپ صحیح بہت اچھ ہوں گے تو سروع کرتے ہیں یہ وی� پیچھے سیڈ میں آپ دیکھ پا رہے ہیں ایلی ڈی ٹی وی بیک لائٹ ٹیسٹر یعنی کی یہ جو ایلی ڈی ٹیسٹر ہے یہ اسپیشل ایلی ڈی ٹی وی بیک لائٹ کی جو اسٹریپ آتی اس کو چیک کرنے کے لیے بنایا گیا لیکن اس کے مدد سے ہم سبھی پرکار کی ایم سی پی سی بھی سبھی کا ہم وولٹیج بہت آسانی سے چیک کر سکتے ہیں اس کے پیچھے کچھ اسپیسیفی کن لکھی ہوئی ہے تو آپ چاہیں تو اس کا سکرین سورٹ لے کے پ� کرتے ہوئے ایک بات کا دھیان ضرور دینا ہے کہ جس سرکیٹ کو ہم مین سپلائی کے ساتھ کنیٹ کر کے اس کا جو اسٹریپ ہے یا ایم سی پی سی بھی اس کا وولٹیج یعنی ایم سی پی سی بھی اس ٹیسٹر کے مدد سے چیک نہیں کرنا ہے پہلے اسے پاور سپلائی کے ساتھ ڈسکنیٹ کرنا ہے اس کے بعد ہی چیک کرنا ہے تو ہمیں اس بوکس کے اندر ایک ہمارا یہاں پہ ڈرائیور ملتا ہے اس کے ساتھ ایک یہاں پہ دو پروب ملتی ہے اور باقی بوکس میں یہاں پر ایلیڈ ٹیسٹ اس کا موڈل نمبر ہے ایس بی تھری ڈبل ڈیرو ایس اسے ایٹی فائی وولٹ سے ٹو سکٹی فائی ایسی وولٹ اگر انپوٹ سپلائی دیں گے تو یہاں پہ ورک کرے گا اور اس کا آوٹ پوڈ وولٹیج ہے جیرو وولٹ سے تین سو وولٹ اور یہاں پہ اس کے ساتھ یہ جو پروب ہے اس کو بھی میں یہاں پہ باہر نکال لیتا ہوں موسیقی ہے پروب کی کوالیٹی کی بات کی جائے تو بہت اچھی کوالیٹی کے اس کی 1949 اور جو پروب کی لیندھ ہیں یہاں پر ایک میٹر کی لیندھ ہے اس کی یہاں پہ دیکھیں کہ سیمٹی کا یوج کیا گیا ہے یا پوینٹ ہے یہاں بے جو پوینٹیر ہے جو پروب کا تو یہاں پہ اس کے اوپر سیمٹی کے لئے اس کے کور لگایا گیا ہے تاکہ جب ہم اس کا�igning کریا تو اس کے کور واپس لگا دیں تو دونوں سیڈ میں ہی اس کے اوپر کور لگایا گیا ہے اور اس کو یہاں پہ ہم لگانے کے لیے یہاں پہ جو سپر LED تیسٹر ہے اس میں پوزیٹیو اور نگیٹیو پوائنٹ دیا گیا ہے تو یہاں پہ اسی حساب سے پوزیٹیو اور نگیٹیو پروب کو یہاں پہ لگاتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ایم سی پی سی بی کا پوزیٹیو کون سا ہے نگیٹیو کون سا ہے تو یہاں پہ دیکھیں بہت اچھی کوالیٹی کی یہاں پہ یہ پروب ہے سپر LED تیسٹر اپنے لوکل مارکیٹ میں ملابک چار سو سے پانچ سو ریپے کی رینج میں مل جاتا ہے آپ اسے کتنے ریپے پرچیل کیے ہیں مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا یہاں پہ جو اس کا ایسی کا جو پاور کیبل ہے یہ یہاں پہ اتنے اچھی کوالیٹی کا نہیں ہے لیکن یہاں پہ لوڈ اتنا نہیں ہے تو اس کے حساب سے یہ اس کی جو پاور کورڈ ہے بہت صحیح ہے تو اس کی بھی لیند یہاں پہ لگ بگ ایک میٹر کی ہے اب میں یہاں پہ اسے سبھی پرکار کے جو ایم سی پی سی بھی ہے وہ بھی میں آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھاؤں گا یہاں پہ سبھی آج بھی اور نائن وارٹ بلکی اور اسٹریپ بھی میں آپ کو چیک کروں گا کہ یہاں پہ کتنے وولٹس یہاں پہ یہ ٹیسٹر لیتا ہے سوپر LED ٹیسٹر کو میں پاور سپنا کے ساتھ کنیٹ کر دیوں اور یہاں پہ جو یہ پروب کے اوپر پوئنٹر میں جو کور تھا اس کو بھی نکال دیوں اور یہاں پہ یوز کرتے وقت دونوں پروب کو یہاں پہ ٹچ نہیں کرنا نہیں تو یہاں پہ یہ ڈیوائس ہے یہ خراب ہو سکتی ہے اور یہاں پہ سوئچ آن کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں گے کہ تین سو وولٹس یہاں پہ جیسے آ جاتا ہے تو اس کے بعد ہم سبھی پرکار کی ایم سی پی سی بھی ہے اس کو آسانی سے چیک کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ ایک ایک کر کے ایم سی پی سی بھی کا وولٹیج سب یہاں پہ آپ کو چیک کر کے دکھاؤں گا اب میں یہاں پہ بارہ وات کا ایم سی پی سی بھی کا وولٹیج چیک کر رہا ہوں تو immyarat 78 welte zostaر اب ہم یہاں پہ سنگل ایس م ڈی جس کا ولٹیج چیک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو چیک Ferrari اس کا مطلب یہ ہے جو اسے لگے ہوئی ایس ایم ڈی ہے وہ یہاں پہ پر led اس کے لائے ہاں ہیں ہمین سے یہ انمال لگ جاتا ہے کہ absorق брجارز perfekt recommended Geschichte Horror ایس ایم ڈی چینج کر سکتے ہیں یہ سیون کلر کی یہاں پہ ڈوب لائٹ ہے تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو مین ایسی سپلائی جہاں پہ دیتے ہیں وہاں پہ میں یہ اس ٹیسٹر سے وولٹیج دے رہا ہوں تو یہ ایم سی پی سی بھی یہاں پہ گلو ہو رہی ہے اب یہاں پہ سنگل ایس ایم ڈی ایل ایڈی تو اس کا وولٹیج چیک کریں گے کتنی وولٹ کی یہ ایل ایڈی ہے یہاں پہ سنگل تو یہاں پہ پہلہے ہوں تو دیکھ پا رہے ہیں کہ بیس کوئنٹ لو Adrian یہاں پہ سنگل تhasم ڈی ایل ایڈی کا لیر ہے جہاں اس بلو کلر کی تھے اب ہم یہاں پہ گرین کلر کی چیک کر رہے ہیں تو اس میں بھی بیس والٹیز آ رہا ہے میرے 커피 اور میں بھی سنگل ایس ایم ڈی ایل ایل ایڈی یہاں پہ بیس وولٹ کی ہےrån کہ یہاں پہ دیکھیں گیوندیس پونچ چیار یعنی یہ بھی اس وولٹیز یہاں لے رہا ہے تو یہاں پر جو سنگل سçنگل smd led ہے کہیں ایسا نہ سوچیں کہ ہم 3 وولٹ کا ہے 6 وولٹ کا ہے تو یہاں پر چیک کرنے سے پتہ لگ جاتا ہے کتنے وولٹ کی ہے اور یہاں پر دوسری mc pc بھی چیک کر رہا ہوں تو یہاں پر اس کا ایسی سپلئی جہاں لگی وہاں پر میں سپلائی دیا ہوں تو یہاں پر یہ گلو ہو رہی ہے اب اب س recovering smd led ہے اس کا یہاں پر operate 체ک کرتے ہیں تو اس میں آ رہا ہے 21 وولٹ کا smd led ہے تو یہاں پہ سنگل میں دوسرا SMD LED اور چیک کر رہا ہوں تو یہاں پہ یہ آرہا ہے تیرہ پوائنٹ ایک اس سے ہمیں انوان لگ جاتا ہے ہمارے جو SMD LED ہے یہ کتنے وولٹ کی ہے اب میں یہاں پہ دوسرا MCP سی بھی یعنی ڈوب لائٹ کا ہے تو اس کا بھی میں یہاں پہ L اور انڈ پوائنٹ ہے وہاں پہ سپلائی دیں گے تو یہاں پہ ہماری MCP سی بھی یہاں پہ گلو ہونی چاہیے تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ریڈ کلر میں گلو ہو رہی ہے ابھی ہم یہاں پہ سنگل SMD LED کا وولٹیج چیک کریں گے یہ کتنا وولٹیج ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ 18.8 یعنی یہ بھی یہاں پہ 21 وولٹ کی SMD LED ہے اب یہاں پہ دوسری ڈوب کا بھی میں آپ کو چیک کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ N اور L جاں پوائنٹ ہے وہاں پہ ہم اس کا سپلائی دیں گے تو ہماری یہاں پہ یہ ڈوب یہاں پہ گلو ہو رہی ہے اور اس کا سنگل SMD LED تو یہاں پہ اس کا وولٹیج بھی بیس دکھا رہا ہے یعنی یہ بھی 21 وولٹ کی ہے یہ چالیس وارٹ کی ایلفا ڈوبی ہے اس کا سنگل SMD LED کا سکس وولٹیج آ رہا ہے اب ہم اسے مین سپلائی ساتھ یہاں پہ جو پروب ہے وہاں پہ لگائیں گے تو یہ یہاں پہ پوری ایلفا ڈوبی گلو ہو رہی ہے تو یہاں پہ ہماری بالکل صحیح ہے اب میں یہاں پہ کچھ یہاں پہ اور SMD LED gently ہے وہ بھی آپ کو یہاں پہ چک کرکے دکھاؤں ہوں گا تو یہاں اسے پر ہے تو یہاں یا کتہ already ہے تو یہ بھی واققے ہیں پہ کہ رہا ہے یہاں ہو رہا ہے تو کہ گھر اسےнож memus لگتا تو یہاں سے اب اسہ میں ایسے ایلیڈ STUDENT جیسے ٹھولٹے پر ہے گورد یہاں پہ دکھا رہا ہے اب آنے میں کیسے ہاتھ ہو تو لیتے ہیں یہاں پہ یہاں دکھا رہا ہے سکس والٹیش اب دوسرا اور اس میں SMD LED ہے تو یہاں پہ یہ جو 20.7 یعنی 21 وولٹ کا یہ ایک سنگل SMD LED ہے اور باقی اس میں سکس وولٹ کی SMD LED ہے اب جو نائن وارٹ کا جو یہ ایک ایگریڈ کا ایم سی پی سی بھی تھا تو اس کا بھی ہم ایک سنگل SMD LED چیک کریں گے کہ کتنی وولٹ کی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ گلت لگا ہے پروب تو اس لئے گلو نہیں ہوئی ہے اب ہم جیسے اس کو صحیح طریقے سے لگاتے ہیں تو نائن وولٹ یہ ایک سنگل SMD LED لگ رہی ہے یہاں پہ تو ہم اس کو 81 وولٹیج کا جو سرکٹ ہوتا ہے اس میں ہم ایم سی پی سی بھی کو لگا سکتے ہیں نائن وارٹ کا یہ ایم سی پی سی بھی بلکل صحیح ہے تو میں یہاں پہ آپ کو الگ الگ طریقے کی ایم سی پی سی بھی اسٹریپ اور ڈیو بھی سبھی طریقے آپ کو یہاں پہ میں چیک کر کے دکھایا اگر آپ کو ویڈیو ہیلپ فول لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک جرور کرنا اب میں یہاں پہ سنگل جو ہمارے LED آتی ہے تو اس کا بھی میں وولٹیج چیک کر کے دکھاتا ہوں تو میں یہاں پہ اس کو سیٹ کر لیتا ہوں ایک بار تو دیکھئے اب میں یہاں پہ اس کو سیٹ کر لیے اب یہاں پہ جیسے پروب کو لگاتا ہوں پروب گلت لگی ہے تو ہماری LED گلو نہیں ہوئی ہے اب جیسے پروب کو صحیح لگاتا ہوں LED گلو ہو رہی ہے اور 3.4 وولٹیج یہاں پہ یہ لے رہی ہے اس LED ٹیسٹر کی مدد سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ جو ہماری LED ہے یہ کتنے وولٹ پہ آپریٹ ہوگی اب میں یہاں پہ دوسری LED اور لگا لیتا ہوں تو اس کو بھی یہاں پہ میں ٹھیک سے سیٹ کر لیتا ہوں ایک بار تو یہاں پہ یہ جو LED ہے یہ ریڈ کلر کی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ کتنا وولٹیج لے رہا ہے جیسے میں گلت لگایا پروب کو تو یہاں پہ گلو نہیں ہوئی ہے اب میں اس کو پروب کو صحیح لگاتا ہوں تو 2.2 وولٹیج یہ ایک سنگل LED جو ریڈ گلر کی ہے وہ لے رہے یہاں پہ یعنی اس LED کو ہم 2.2 وولٹیج تک سپلائی دیں گے تو اچھی طریقے سے یہاں پہ گلو کرے گی ویڈیو ہیل فول لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک کرنا اگر آپ ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کریں تو سسکرائب کر لیجئے آنے والی ہیل فول ویڈیو کا نوٹیشن آپ کو ملتا رہی امید کرتا ہوں میرے دوارہ دیگے جنگری آپ کے لئے بہتی ہیل فول رہے گی اس ویڈیو سنجھے اور آپ کو سوال سجھا ہوئے تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے اس ویڈیو میں اتنا ہی دھنیوہ دوستوں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو میں جائے ہند